اسلام علیکم فرین کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور میں بھی آپ لوگ کی دعاوں سے بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں تو میں نے سوچا کافی دن بعد جو ہے میں آپ لوگ ولوک میں آ جاؤں کیونکہ زیادہ تر ویڈیوز میں یہ ہوتا ہے کہ میں ولوک میں آتی نہیں ہوں اور صرف ولوک منا لیتی ہوں تو یہاں پہ جو ہے میرا فاطمہ سو رہی ہے بچے سو رہے ہوتے ہیں تو پھر آرام سے کام ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ دونوں ہی سو رہی تھی تو پھر میں نے کہا چلیں اب افتاری کی تیاری کی جائے یہاں علیز فاطمہ سو رہی ہے اور یہاں پہ میرا فاطمہ سو رہی ہے چلیں میں آپ لوگ ایک چیز دکھاتی ہوں تو میں جا رہی ہوں اپنے پودے کے پاس یہاں پہ لگایا ہوا ہے ہم نے کڑی پتہ جو بہت ہی کام کی چیز ہوتی ہے ہر ڈش میں ضرورت پڑتی زیادہ سبجیوں میں ویجیٹیبلز جو ہم بناتے ہیں اس میں زیادہ ضرورت پڑتی ہے اور جب ہمیں یہ میں نے کل توڑ کے رکھے تھے جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم اس میں سے فریش توڑتے ہیں اور ڈال لیتے ہیں یہ بہت چھوٹا سا لیا تھا لیکن اب ماشاءاللہ بڑا ہو گیا اور یہ اس میں ڈنڈی لگائی ہوئی ہے کیونکہ علیز فاطمہ جو ہے اس کو چھڑتی ہو جاتی ہے اور یہاں پہ آ گیا تھا میرا اوری فلیمن کا پارسل جو کہ علیز بہت ایکسائٹڈ تھی کھولنے کے لیے اور یہاں میرا فاطمہ اپنی سائی چیزیں پھیلا کے بیٹھیں ہیں تو جب بھی میرا کوئی پارسل آتا ہے تو علیزے ہی اس کو کھولتی ہیں کیونکہ علیزے کا بہت مازہ آتا ہے کھولنے میں میں نے پچھلے بلوک میں بھی دکھایا تھا کہ میں اوری فلیمن کی پروڈکٹس یوز کرتی ہوں آپ لوگ بھی یوز کریں بہت اچھی ہوتی ہیں بہت سوٹ کرتی ہیں مجھے تو یہ میں کافی چیزیں یوز کرتی ہوں شیمپو فیس واش سوپ پرفیوم کاسمیٹک کی بھی کافی چیزیں میں نے ہی لیوی ہیں اوری فلیمن کی اوری فلیمن بہت بیسٹ ہے اور یہاں پہ میں نے لیزے فاطمہ کو انہلا کے بٹھایا تھا تو اسی وقت میرا پارسل آ گیا تھا یہ نکلا میرا شیمپو یہ لوگ نیچر کا ایروگارڈا شیمپو ہے بہت اچھا شیمپو ہے یہ اور یہ میں نے اربان گارڈا فیس واش مانگایا تھا یہ بھی مجھے سوٹ کر گیا اور یہ ہے لوگ نیچر کا ہوت آئل بہت چھوٹا سا ہوتا ہے یہ چھوٹی سا ٹیوب ہوتی ہے لیکن جو ہے بہت کام کی ہوتی ہے بہت اچھی گروت ہو جاتی ہے اسے والوں کی بہت اچھے ہو جاتے ہیں آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے چلیں اب چل آ جاتے ہیں کچن کی طرف تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں چکن کڑھائی میں نے یہاں پہ آئلیا چکن لسنے درک اور ٹیمارٹھر کو بیٹوں سے کٹ کر کے اُلٹے کر کے رکھ دیئے تاکہ یہ تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں بھاپ میں اور پھر جو ہے ہم اس کے جو چھلکیں وہ ری موف کر سکیں آسانی سے میں نے اس کو کور کر دیا یہاں پہ اور یہاں علیز فاطمہ کی فرمائی پہ میں پاپ کون بنا رہی تھی میں نے آئل ڈالا تھوڑے سو نمک ڈالا اب اس کے اوپر تھوڑے سو اور آئل ڈالوں گی اور اس کو کور کر دیں گے تاکہ یہ دیکھیں بننا بھی شروع ہو گئے یہاں یہ ریڈی ہو چکے ہیں کیونکہ ہم سب کا تو روزہ ہوتا ہے بچارے بچوں کو یہ ہوتا لیکن پھر بچوں کیلئے بنانا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ تو یہاں پہ علیز فاطمہ کی فرمائی پہ پاپ کون بنائے اور یہاں پہ دیکھیں تیمارٹر سوفٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں چھلکیں کتنی آسانی سے ریموو ہو رہے ہیں کیونکہ جب ہم سالن میں کسی اور سالن میں بھی بنائی بغیرہ کرتے ہیں تو یہ سلکوں کی وجہ سے تیمارٹر کھڑے کھڑے رہ جاتے ہیں تو اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں اس طرح آپ ہر کھانے میں کر سکتے ہیں اس طرح اس کے چھلکیں ریموو کر دیں تاکہ یہ آرام سے گھل جائیں اور اس کو یہاں پہ مکس کر دیا میں نے اچھی طرح دیکھیں یہ سارے جو ہے یہ آسانی سے گھل گئے ڈیمارٹر اس میں اور یہاں آئل بھی اپر آنا شروع گیا ہے ماشاء اللہ سے آپ میں نے اس میں ڈالا ہے کڑھائی مسالہ میں نے ڈالا ہے یوز کیا ہے اس میں اور اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے اور یہ یہاں پہ تقریباً ریڈی ہو چکی ہے جلدی بن جاتے کڑھائی کھانا منانا ایزی ایزادہ مشکل نہیں ہے اچھے یہاں پہ پھر میں اس میں ہری مرچے اور ادرک بھی ڈال دوں گی تاکہ وہ بھی تھوڑی سوفٹ ہو جائیں اس میں تھوڑا سا جو ہے ٹیمارٹر نے پانی چھوڑا ہے تو وہ بس تھوڑا ڈرائی ہو جائے پھر یہ آلماس ٹرائیڈ گئے تو ماشاء اللہ یہ بہت مزیکی بنی تھی آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے گا اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں ساموسہ کیمے کا تو یہاں میں میں نے پیاس کاٹی اب اس میں میں آئل ڈالوں گے تھوڑا تھوڑا ڈالوں گے بیٹر میں اگر زیادہ آئل ہوگا تو پٹیوں سے بہار ٹوٹنے لگ جاتے ہیں تو یہاں میں نے پیاس ڈال دی ہے اس کو تھوڑا سا براون ہونے دیں گے تو یہاں پہ جو ہے ہو رہی ہے پیاس براون یہاں پہ ہو چکی ہے ہماری پیاس براون اب میں اس میں ڈال دوں گے کیمہ یہ ہے بیف کا کیوہ اس میں ڈالا ہے میں نے زیرا اور اس میں ڈالا ہے میں نے سابو دھنیا لال مرچے ہلدی ڈال دی میں نے اس میں اب میں اس میں ڈالوں گے نامک آپ لوگ یہ چیز اپنے حساب سے ڈالے گا جو آپ لوگ روز مرک میں یوز کرتے ہیں وہ اس کو اچھا طرح مکس کر دیں گے اچھا اس کو مکس کرنے کے بعد جو ہے اس میں تھوڑا سا جو ہے میں نے یہ ڈال دی تھے موٹر وغیرہ یہ سب تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا اس کے بعد میں نے ڈالا ہے ریٹ ساوس مطلب چیلی ساوس اور اسے بارے ڈالوں گے میں سوڑا سوڑا سا اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے تھا کہ سب جگہ ایکوال مسالہ چلا جائے یہ تقریباً یہاں پر بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو ٹھنڈا کرنے کے لئے رکھ دوں گی میں اور یہاں پر یہ تقریباً ٹھنڈا ہو چکا ہے تو میں نے اس کی فیلنگ کرنے شروع کر دی میں نے پٹی لی اور اس کو اس طرح دیکھیں چپکا دیا یہ ٹکون شیپ میں بن گیا اپنے اس کے اندر فیلنگ کروں گے اور اوپر سے کور بند کر دوں گے یہ اوپر سے میں چپکا دوں گی اس کو تو یہ ہمارا سموس ریڈی سموس کی پوری شیپ جو ہے یہ بن گئی اب جسٹ فرائے ہونے یہ اسی طرح میں سارے بنا لوں گی دیکھیں اس طرح بن گئی ہے اچھا یہاں میں نے سارے بنا کے رکھ لی ہے اور یہاں میں نے ایک پین لیا اس میں آئل ڈالیا گرم کر لیا اس کو اور اب میں یہاں پر سموسے فرائے کر رہی ہوں سارے تو یہاں میں نے ٹیشو پیپر رکھا تھا ٹرے میں اور اس کے پر یہاں سموسے ڈالیا تھا کہ جو آئل تھا وہ سب نکل جائے اچھا یہاں دوسری ریسپی شروع ہو رہی ہے یہ میں نے آلو پوائل کر کے کٹ لیا تھے اس میں لال مرچے ڈالی ہیں پی سی وی ہلڈی ڈالی ہیں یہ نمک ڈال رہی ہوں میں یہ میں بنا رہی ہوں کھٹے آلو ہلڈی ڈال دی میں نے اور اس میں میں نے ڈالا ہے ہرہ دنیا ہری مرچے میں اس لئے نے ڈالتی کہ ہمارے گھر میں بچے چھوٹے ہیں تو ان کو مرچے لگ جاتی ہیں تو اس لئے ہری مرچے تیز ہوتی ہیں اس لئے میں ہری مرچے ٹھوڑی کم ہی ڈالتی ہوں اس طرح کی چیزوں میں پھر بچے نہیں کھا پاتے اور یہ میں نے ملی کا پیسٹ بنایا تھا اور اوپر سے چارٹ مسارہ ڈالا ہے یہ اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ ہماری چارٹ تیار ہے یہ یہاں پہ میں نے مکس کر لیا سب کچھ دیکھیں اسے کلر بھی اچھا لگ رہا ہے آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا کچھ لوگ تو بناتے ہی ہوں گے کچھ لوگ کو نہیں پتا تو اس طرح ٹرائے کر لیں اور اس میں میں ڈال دوں گی اپری تو یہاں پہ ہماری چارٹ بھی ریڈی ہو گئی ہے اچھا یہاں پہ اب میں شروع کر رہی ہوں چکن میکرونی یہاں پہ میں نے ایک دیکھ چلی اس میں تھوڑا سا آئل ڈالے میں نے زیادہ آئل نہیں ڈالا اور یہاں پہ لسن میں نے بائی کٹ کے ڈال دیا اور اس کے بعد میں ڈالوں گی اس میں ٹیمارٹر اور زیرا ڈال لیا اب ٹیمارٹر ڈال رہی ہوں ٹیمارٹر کو تھوڑا گلا لیں گے یہ تھوڑے سوفٹ ہو جائیں گے تھوڑے گل جائیں گے اچھا یہاں پہ میں نے ٹکہ باسٹر میکرونی کا ساشی یوز کیا تھے یہاں پہ میں نے جو فریز کیوئی آری بیاز گاجر کی تھی میں نے رمضانوں سے پہلے جب میں نے آپ لوگو بتایا تھا سکھایا تھا وہ سب میں نے یہ اس میں ایٹ کیا ہے چیزیں چھکن میں نے بوائل کر لی تھی بلیک پیپر و نمک ڈال کے اس کے ریشے کر دیا تھے بلکل بار ایک بار نہیں کہتے تھوڑے موٹے کر دیا تھے اور اوپر یہ میں نے مسالہ ڈال کے اس کو اچھے طرح مکس کر لیا اور میں نے دوسری طرف جو ہے میں نے میکرونی بوائل کر لی تھی اس کو ایک چھنے میں نکال دیا تھا اس میں تھوڑا سا آئل ڈال دیا تھا یہاں میں نے کیچپ ایٹ کیا ہے سویا ساس اور چیری ساس یہ سب چیزیں ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے جب تک ہماری میکرونی بھی چھنے میں پانی نکال رہا ہے اس کا میکرونی بوائل کر دے ہوئے آپ تھوڑا سا نمک ڈال لیں اور جب چھنے میں اس کو نکالیں تو اس کو ٹھنڈے پانی سے لائیں ٹھنڈے پانی اس کے پر ڈالیں اور یہ میں نے میکس کر لیا اس کو دیکھیں کتنی مزے کی بنی تھی یہ میکرونی اور آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور زیادہ سے زیادہ لائک کمنٹ کریں یہ بلکل ریڈی ہے ملتے ہیں اگلے بلوک میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں